بیل وچ ایک بھوتیا اپس تھے تھی کے بارے میں ایک دلچسپ کیمف دنتی ہے جس کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ اس نے اٹھا سو کے دشک کی شروعات میں ٹینیسی میں بیل پریوار کو پریشان کیا تھا ریپورٹوں کے انسار بیل وچ کو ایک تامسک آتما کے روپ میں ورنط کیا گیا تھا جو کتھت طور پر وستوں کو پھینکنے پشو دھن کو نقصان پہنچانے اور یہاں تک کی پریوار کے سدسیوں پر شاریرک حملہ کرنے جیسی گڑھ بڑھی کا کارن بنتی تھی بیل وچ کا ماملہ ویاپک روپ سے امریکی ارتحاس میں اسادھارن گھٹناوں کے ویاپک روپ سے پرلیکھت او داہرنوں میں سے ایک مانا جاتا ہے اٹھار سو سترہ میں جان بیل نے ٹینیسی کے روبرٹسن کاؤنٹی میں ایک فارم کا ادھگرہن کیا جو بیل وچ کہانی کی شروعات کا پرتیق ہے بیل کے پڑوسیوں میں کیٹ بیٹس نام کی ایک مہیلہ رہتی تھی جو اپنے عجیب ویوہار اور بدلہ لینے کی پرورتی کے لیے پرزد تھی ایسا مانا جاتا ہے کہ بیٹس نے بیل دوارہ کھیت کے ادھگرہن پر اپنا اسانتوش ویقت کیا اور کتھت طور پر اسے شاپ دینے کی دھمکی دی 1617 میں بیل پریوار کو اپنے کھیت میں عجیب گھٹناوں کا انبھا ہونے لگا وستویں بے وجہ ادھر ادھر گھومیں گی انہیں عجیب سی آوازیں سنائی دیں گی اور انہیں بھوت پریت بھی دکھائی دیں گے بیلز بھی شاریرک اور منو ویگیانک سمسیاؤں سے پیڑت ہونے لگے جان بیل کو ایک عجیب بیماری ہو گئی اور ان کی بیٹی بیٹسی کو دورے اور اینٹھن کا انبھا ہونے لگا بیلز کا ماننا تھا کہ انہیں کیٹ بیٹس کا بھوت ستا رہا ہے انہوں نے ستھانیے دھارمک نیتاؤں اور اسادھارن وشیشجیوں سے پرامرش کیا لیکن کوئی بھی ان کی مدد کرنے میں سکشم نہیں تھا 1821 میں جان بیل کی مرتی ہونے تک بھوت پریت چار ورشوں تک جاری رہا جان بیل کی مرتی کے بعد بھوت پریت کا سلسلہ بند ہو گیا لیکن بیل چڑیل کی کہانی تب سے جیویت ہے بیل وش امریکی اتحاس میں اسادھارن گتیویدھی کے سب سے پرسیدھ اور اچھی طرح سے پرلیکھت ماملوں میں سے ایک ہے بیل وش کے بارے میں کئی کتابیں اور فلمیں بنائی گئی ہیں اور جس کھیت میں بھوت پریت ہوا تھا وہ اب ایک لوک پریتک آکرشن ہے یہاں بیل وش ہنٹنگ کے دوران ہوئی کچھ گھٹناوں کا ادھک وسترت ویورنڈ دیا گیا ہے ایک دن جان بیل اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے تب ہی ان پر ایک ادرش شکتی نے حملہ کر دیا اسے زمین پر گرا دیا گیا اور بے ہوش کر دیا گیا جب وہ جاگا تو اس نے پایا کہ اس کا شریر چوٹوں اور کھرونچوں سے ڈھکا ہوا تھا ایک انیا افسر پر بیٹسی بیل برامدے پر بیٹھی تھی جب اس پر پتھروں سے حملہ کیا گیا اس نے چاروں اور دیکھا لیکن اسے کوئی پتھر پھینکتا ہوا نہیں دکھا ایک رات اٹاری سے آنے والی تیز آواز سے گھنٹیاں جاگ گئی وہ جانچ کرنے گئے اور پایا کی اٹاری میں سبھی فرنیجر کو پھر سے بیوستت کیا گیا تھا ایک انیا افسر پر بیلز کھانے کی میز پر بیٹھے تھے جب بھوجن کی ایک پلیٹ ان پر پھینکی گئی پلیٹ پورے کمرے میں اڑ گئی اور دیوار سے ٹکرا کر بکھر گئی بیلز نے بیلوچ دوارہ شاریریک حملہ کیے جانے کی بھی سوچ نہ دی جان بیل کو ایک بار چہرے پر مکہ مارا گیا تھا اور بیٹسی بیل کو ایک بار گردن پر خرونچ دیا گیا تھا بیلوچ ہنٹنگ کی جانچ ستھانیہ نیواسیوں دھارمک نیتاؤں اور اسادھارن وشیش جو سہید کئی لوگوں دوارہ کی گئی تھی کوئی بھی گھٹید گھٹناوں کی ویاکیا کرنے میں سکشم نہیں تھا اور بیلوچ ہنٹنگ اتحاس میں اسادھارن گتی ویدھی کے سب سے رہسیمیں اور اسپشٹی کرت ماملوں میں سے ایک ہے بیلوچ ایک انوسمارک ہے کہ دنیا میں کچھ چیزیں ہیں جنہیں ہم سمجھا نہیں سکتے ہیں بیلوچ ہنٹنگ اجیاد کی شکتی اور اسادھارن کے ستھائی رہسی کا ایک پرمان ہے